حبیب صاحب بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں لیکن اس کے لیے ہمیں بڑے اقدامات بھی کرنے ہوں گے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نگران حکومت اتنی اہم معاملات کو آگے لے کر چل سکتی ہے اور بڑے اقدامات کر سکتی ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پارلیمنٹ جو پہلے ابھی جو ختم ہوئی ہے تو اس پارلیمنٹ نے جاتے جاتے قانون بنایا تھا جس کے مطابق جو نگران حکومت تھی اس کو جاری منصوبوں پر کام رکھنے کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنے منڈیٹ سے یعنی جو بالخصوص ہم عام طور پر ہمارے تجربے میں ہیں نگران حکومتوں کا منڈیٹ اس سے کہیں باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے مثال کے طور پر وزیر اعظم یہاں پر غیر ملکی دورے فرما رہے ہیں وزیر داخلہ جو ہیں وہ اس طرح کے اخدامات لے رہے ہیں اور ان کا اعلان کر رہے ہیں جو ظاہر ہے ایک مہینے یا دو مہینے میں مکمل نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے لیے ایک لمبی سٹریٹیجی چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نگران حکومت ہے وہ اگر اس کی ایک آپ اس کو سٹینٹھ بھی کہہ لیجئے اس کی ویکنس بھی کہہ لیجئے کہ اس کے پاس عوامی حمایت موجود نہیں ہے اور چونکہ عوامی حمایت موجود نہیں ہے لہٰذا یہ عوام کو جواب دے بھی نہیں ہے تو جواب دہی کے احساس سے بھی یہ حکومت نسبتاً یعنی اتلی رسپونسیبلیٹی اس پہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ حکومت کر پائے یا نہ کر پائے کم از کم یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تھیریٹیکل اخدامات جو ہیں ان پر ضرور نتیجے پر ضرور پہنچ رہی ہے اور بالخصوص خاص یہ جو بات ہے کہ جیسے جو آج چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہی جنرل آسم منیر نے کہ جناب پاکستانی کی یعنی جو پاکستانی شہری ہے ان کی سیکیورٹی ان کی ترجیح اول ہے تو یہ سیکیورٹی پالیسی دراصل پاکستان میں پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت کے وزیر آزم نے بنوائی تھی اور اس پالیسی کو بنانے والے تھے ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید تو انہوں نے موید یوسف صاحب جو اب ایک یونیورسٹی کے وائس چانسٹر ہے تو انہوں نے بقاعدہ طور پر جو پالیسی بنائی تھی داخلی پالیسی وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی تھی اور اس کا پہلا فکرہ ہی یہ تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے شہریوں کی سیکیورٹی ہے اور اس کے شہریوں کی سیکیورٹی کو ہی ہم نے سامنے رکھنا ہے تو گویا آج جو جنرل آسم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی شہری کا جان و مال جو ہے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی حفاظت سب چیزوں پر مقدم ہے تو دراصل یہ اسی پالیسی کا عیادہ ہے جو پچھلی حکومت نے بنائی تھی اور ظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی پر جو عمل درامت ہے وہ کس حد تک اور کیسے کیا جا سکتا ہے حبیب صاحب ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اس طرح کے بڑے فیصلے ہوتے رہے ہیں سام ٹائمز کسی حد تک عمل درامت کی کوشش بھی کی گئی لیکن پھر معاملات وہیں پر رک گئے اس بار مختلف کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہر اعلان ہر اجلاس اپنی افادیت کے اعتبار سے اسی وقت اہم ثابت ہوتا ہے جب اس میں کیے گئے فیصلوں کو عملی جامعہ پہنایا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آج اجلاس ہوا ہے اپکس کمیٹی کا یہ پچھلے اجلاسوں سے کوئی ممتاز اس لیے نہیں ہے کہ اس میں وزیر داخلہ کی شکل بڑی اچھی ہے اس میں وزیر آزم نے ٹائی بہت اچھی پہنی ہوئی تھی یا اس میں جو چھلیک دیگر افراد تھے وہ اپنے پیش روموں سے بہت بہتر ہیں اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کی بہتری کا ان کے اچھے پن کا ہمیں احساس اسی وقت ہوگا جب یہ فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خاص طور پر آج جو فیصلہ غیر ملکی لوگوں کے حوالے سے کہ پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالنے کے حوالے سے کیا گیا ہے پہلے تو یہ فیصلہ ہی اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید پوری طرح ڈیلیبریشن نہیں کی پوری طرح ڈیلیبریشن کرتے تو فیصلے کے الفاظ بھی یہ نہ ہوتے اور شاید اس کی اناؤنسمنٹ کی ضرورت پیش نہ آتی کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ اس طرح کی جو ہیں وہ ہم نے ایک خاص ماحول میں پہلے بھی کی ہیں اور ان کی ریزسٹنس بھی آتی رہی ہے اب اور لہٰذا پھر جب بعد میں پولٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو انہیں ان کی باریکیوں کا زیادہ احساس ہے تو آج کے جو فیصلے ہیں وہ آپ جب بالخصوص سرفراز بکٹی صاحب جب وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور جب وہ اعلان کریں گے افغانیوں کے حوالے سے تو اس کے ایک پولٹیکل میننگ ہوں گے سرفراز بکٹی صاحب چونکہ خود بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ جب سرفراز بکٹی صاحب اعلان کرے ہیں تو اس کی ریمیفکیشنز کیا کیا اور اس کی پیچیدگیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں تو اللہ کرے ہم ان پیچیدگیوں سے بچ سکے اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاکھ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی